موسیقی میں نے پاس کی ایک مٹھائی کی دکان سے پانچ لڈڈو پیک کر آئے آکھیں لڈڈو مجھے پسند جو ہیں موسیقی اس دن بہت گرمی تھی اور میں کافی تھکا ہوا تھا میں نے سوچا کیوں نہ چھاؤں میں بیٹھ کے تھوڑا آرام کیا جائے موسیقی میں نے اپنے ایئر فونس لگائے اور نوول پڑھنی شروع کرتی اور تبھی ایک شخص میرے بدل میں آکے بیٹھ گیا جو مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا کھار چھوڑو میں پھر سے اپنی نوول پڑھنے میں بیسی ہو گیا کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص بینہ میری اجازت کے میرا لڈو اٹھا کے کھا رہا تھا مجھے بہت عجیب لگا اور میں نے بھی ایک لڈو اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا مجھے یہ کافی عجیب لگ رہا تھا یہ کیا؟ پھر سے؟ اب مجھے اور تیز گصہ آیا آخر کوئی بینہ میری اجازت کے میرا لڈو کیسے کھا سکتا ہے میں نے بھی ایک لڈو اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت گصہ آ رہا تھا خیار میں سب کچھ بھول کے پھر سے اپنی نوبر پڑھنے لگا اور تب ہی وہ شخص اچانک سے اٹھا اس نے وہ بچا ہوا آخر لڈو اٹھایا اور آدھا مجھے دیا آدھا خود کھا گیا مانو وہ مجھ پہ کوئی احسان کر رہا ہو مجھے یہ دیکھ کے بہت تیز گصہ آ رہا تھا لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر میں کروں تو کیا کروں خیار مجھے لگا مجھے اب چلنا چاہیے یہ کیا یہ لڈو کا پیکٹ تمہیرا تھا اس کا مطلب اب تک میں اس شخص کے لڈو کھا رہا تھا اور اس نے مجھے ایک بار بھی ٹوکا تک نہیں آج مجھے ایک سیکھ ملی تھی کہ شاید پیسوں میں میں اس سے بڑا تھا لیکن دل اس کا بڑا تھا ملہ دل ملہ ملہ دل زیارہ کبھا دل خیارہ قدر چاہید